سموک کے اتداروک اور محولیاتی آلودگی سے مطالق اداروں کی غیر سنجیدگی حد فبور کرنے کے لیے آداد و شمار میں ہیر پھر کیا گیا دو سالوں میں لگائے گئے ساٹھ فیصد پودے مرجھا گئے پی ایچے نے تھرڈ پارٹی آرڈٹ کروانے کی تیاریاں مکمل کر لیں ڈی جی پی ایچے جواد احمد قریشی کہتے ہیں تھرڈ پارٹی سے آرڈٹ کرانے سے زمینی صورتحال واضح ہوگی تحریک لبائی کے سربراہ حافظ سادھ حسین رزوی رہا سادھ حسین رزوی کوٹ لکپ جیل سے جماعت کے مرکز مسجد رحمت العالمین پہنچے کارکنوں نے بھرپور استقبال کیا پھولوں کی پتیاں نچھا کر آتش بازی کا بھی مظاہرہ سادھ حسین رزوی کو گیارہ اپریل کو گرفتار کیا گیا تھا ڈیپٹی کمیشنر لاہور نے رہائی کا نوٹفیکیشن جاری کیا وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کی لاہور چیمبر آف کامر سامر بزنس کمیونٹی سے ملاقات وزیر قانون کی کاروباری برادری کو حکومت کے بھرپور تابن کی یقین دہانی راجہ بشارت نے کہا سادھ رزوی کی رہائی پنجاب حکومت نے نہیں کی اگر کسی کے رہائی سے امن و امان قائم ہوتا ہے تو اس عمل کو سرحنا چاہیے تحریک لبائی کے سابق سربراہ خادم حسین رزوی کے اس کی تخریبات کا کل سے آغاز سیکیورٹی پلان تشکیل دے دیا گیا پندرہ سو سے زائد اہلکار فرائض سر انجام دیں گے چاپر جی سے اس کی موڑ تک راستے بند ہوں گے میٹرو ٹرین کے چاپر جی سمن آباد یتیم خانہ اور اس کی موڑ سٹیشن بند رہیں گے ڈینگی مچھر کے کارٹنے سے لاہور میں مزید تین مریض دم توڑ گئے دو سو پچھی سفراد ڈینگی بخار میں مبتلا کنفرم مریضوں کی تعداد سولہ ہزار چار سو چھہتر ہو گئی شہر کے اسپطالوں میں ڈینگی کے ایک ہزار دس مریض زیر علاج کرونا کی روک تھام کے لیے پابندیاں سخت میٹرو بس اور اورنج ٹرین میں سفر کرنے کے لیے ویکسینیشن سیٹیفیکٹ لازمی قرار مکمل ویکسین لگوانے والوں کو سفر کرنے کی اجازت ہوگی مکمل ڈوز اور کرونا سیٹیفیکٹ نہ ہونے کی صورت میں سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی ٹکٹ کاؤنٹر پور ویکسینیشن سیٹیفیکٹ چیک ہوگا صفائی کی انتظامات نہ کرنے کے خلاف کیس ہائی کوٹ نے لہار ویسٹ مینجمنٹ آتھارٹی کی ریپورٹ غیر تسلی بخش قرار دے دی جسٹس شاہد کریم نے ریمارک سیئے وال سٹی آتھارٹی کا کام صفائی کرنا نہیں عدالت نے لہار کی صفائی سے مطالق مکمل ریپورٹ طلب کرنے مہنگائی کے وار عوام خار دکانوں پر گھی مہنگا یوٹیلٹی سٹور سے سستا گھی غائب شہر کے متعدد یوٹیلٹی سٹور سے سبسیڈائز گھی ختم ریلوے ہیڈ پورٹلز شاہد باغ سکنہر اور شالیمار کے یوٹیلٹی سٹور سے گھی کے ریک خالی دعویوں کے باوجود شہری حکومتی ریلیف حاصل کرنے میں ناکام خریداری کے لیے آنے والے شہری گھی نہ ملنے پر نالان محکمہ بلدیات پنجاب کا اشتہاری مہم پر ٹیکس لاغو کرنے کا فیصلہ مقامی حکومتیں فیس کے تائین فلی اشتہار کی تعداد اور سائز سے متعلق مارکیٹ سروے کرنے کی مجاز ایتھورٹی قرار جہازی سائنگوڑا ویزا کرنے کا ٹیکس لوکل گورفمنٹ حصول کریں گی سیکرٹری بلدیات نے نوڈفیکیشن جاری کر دیا شہر خموشہ منصوبہ التوا کا شکار بیس کروڑ کے فنڈز جاری نہ ہونے کے باوجود منصوبہ نہ مکمل قبرستانوں کی چار دیواری تعمیر ہوئی اور نہ سائنگوڑز لگے تین فنڈز کی جانب سے پانچ کروڑ روپے کے ایڈوانس بلز جاری کروانے کا انکشاف شہباز شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس گرفتار ملزم علی احمد خان نے شہباز فیملی کے لیے منی لانڈرنگ میں سہولت کاری کی علی احمد خان شہباز شریف کا بے نامی دار ہے نیب کی تحقیقات سے متعلق رپورٹ لاہور نیوز کو موصول ملزم دوہزار دس سے دوہزار اٹھارہ تک دی جی پی آر اور چیف منسٹر ہاؤس میں ملازم رہا دو کمپنیز گوڈ نیچر اور یونی ٹاس کے ذریعے ایک ہزار ایک سو اٹھ سو چوراسی ملین سے زیادہ کی منی لانڈرنگ کی نیب رپورٹ میں دعوا شریف فیملی کی کمپنیز کے سی ایف او محمد عثمان کے رہائی کا تحریری فیصلہ جاری مرکزی ملزم شہباز شریف حمزہ شہباز سمی دیگر ملزمان زمانت پر رہا ہو چکے کیس کے مرکز کو دیکھے بغیر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر زمانت منظور کی گئی جج نسیم ورک نے تین صفات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا این اے 133 لاہور کے زمن انتخاب کا محاص پی ٹی آئی امید بار جمشد اقبال چیما اور مسرد جمشد چیما کے تقنیقی طور پر آؤٹ ہونے کے بعد نئی حکمت املی تحریک انصاف الیکشن سے لا تعلق رہے گی پی ٹی آئی وستی پنجاب کے صادر ایجاز چہدری کہتے ہیں مسلم لگنون کی مخالفت میں پیپلز پارٹی کی حمایت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی امید بار کو سپورٹ نہیں کریں گے این اے 133 زمنی الیکشن کے لیے رینجرز طلب کرنے کا فیصلہ الیکشن کمیشن کی محکمہ داخلہ پنجاب کو رینجرز کی تائناتی کے لیے درخواست الیکشن کے دوران پولیس اور رینجرز کو پولنگ سٹیشن پر تائنات کیا جائے گا پولنگ سٹیشن میں سی سی ٹی وی کیمرے لگایا جائیں گے این اے 133 زمنی الیکشن جمشد اقبال چیمہ اور مصرد چیمہ کے تجویز کنندہ کا تعلق این اے 133 سے نہیں ہائی کورٹ نے جمشد اقبال چیمہ اور مصرد چیمہ کی درخواست مصرد کرنے سے متعلق انیس صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا دورکنی بینچ نے ریٹاننگ آفیسر اور الیکشن ٹریبینل کے فیصلے کو درست قرار دے دیا اوپوزیشن کو سچ سے ڈر لگتا ہے الیکٹرونک ووٹنگ میچ فکسنگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیگی ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے 24 گھنٹے ہیلپ لائن کا اشرا کر دیا ہے وائس چیرمین اوورسیز کمیشن پنجاب سیگے تارک محمود الحسن نے کہا آئین میں ترمیم کر کے اوورسیز آفیس کو مسید مضبوط کیا گیا لاہور میں نئی الیکٹریک موٹر سائکل متارف گورنر ہاؤس میں الیکٹریک موٹر سائکل کی افتتاحی تخریم گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور نے افتتاح کیا گورنر پنجاب کہتے ہیں محول دوست ٹیکنالوجی وقت کی ضرورت ہے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں ہونے والی ہنگام آرائی کے سوال پر بولے اللہ کرے پاکستان میں وہ روایات آئیں کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں صوبائی وزیر سہت کا یوسی 48 کا دورہ بچوں کو خسرہ اور روبیلہ سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکے لگائے ڈاکٹر یاسمین راشد نے حلقے میں جاری مختلف ترقیتی کاموں کا جائزہ بھی لیا وزیر سہت نے کہا کہ عوام کو گنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی کے لیے دن رات کوشنا ہے شیخ زیگ ہسپتال میں زیابت اس کے آدمی دین پر فوڈ آتھارٹی کے تابون سے میڈیکل کیمپ کینکان کیمپی گزائی تیبی مشورے اور مفت ٹیسٹ کیے گئے ڈی جی فوڈ آتھارٹی رفاقت علی اور فلم گاریکٹر سیگت نور نے کیمپ کا دورہ کیا ڈی جی فوڈ آتھارٹی رفاقت علی کہتے ہیں متوازن خوراق اور وزش کرنے سے بیماری سے بچا جا سکتا ہے وفاقی وزیر برائم اذہبی امور نور الحق قادری کا سندس فانڈیشن کا دورہ وفاقی وزیر بچوں سے گھل مل گئے مریض بچوں میں تحایف بھی تقسیم کیے سندس فانڈیشن گزشتہ چوبیس سالوں سے بہترین کام کر رہی ہے وفاقی وزیر نے سندس فانڈیشن کی خدمات کو سراہا بچوں کے عالمی دن کی مناسبتیں خصوصی تقریب سرکاری اور نیڈی سکولوں کے بچوں کے شرکت صوبائی وزیر اجاز عالم اور چیئر پرسن چائل بورو سارا احمد کی خصوصی شرکت اجاز عالم نے کہا غیر اخواق کی ویب سائٹس کو بند کیا جا رہا ہے بچوں کے حوالے سے جلد قانون سازی مکمل ہوگی چیئر پرسن سارا احمد نے کہا بچوں کے حقوقت راقص ہم سب کی ذمہ داری ہے یونیورسٹی آف انجینیگنگ ٹیکنالوجی کے زیر احتمام ساپنی جاب فیر کہنا کار مختلف کمپنی اور سنتوں نے ایک سو بیس سے زائد سٹالز لگائے کمپنی اور سنتوں نے یو ای ٹی گریجوئیٹس کے ٹیسٹ اور انٹرویوز مراکل کر رہا ہے تقریب کاری اور اس کے انمٹ نقوش لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی میں نورالہودہ تبسم کے فنپاروں کی نمائش بائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا نے نمائش کے افتتاح کیا حاضرین نے تخلیقی صلاحیتوں کو سراہا ڈی ایچ اے میں کل سے لاہور نیشنل سویمنگ چیمپینشپ کا آخاز ایونٹ میں مختلف کیٹگری کے مقابلے ہوں گے پاکستان سٹیمنگ فیڈریشن اور ڈی ایچ اے سپورٹس کے حدداران کی افتتاح اور پاکستانی سیکلسٹ کا عزاز روڈ سیکلنگ کیمپ میرمہ بہرین میں شرکت کریں گے سیکلسٹ کا قضافی سٹیڈیم میں بھرپور ٹریننگ سیشن محمد طلال اور ہرہ مقصود پاکستان کی نمائندگی کرنے پر خوشی سے سرشاہ موسیقی